بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے EFI Auto Electrician Course in Unique Auto کے سیشن 93 میں میں آپ سب دوستو کو خوش آمدید کہتا ہوں اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ سب کے کاروبار میں اپنی برکتوں اور رحمتوں کا نزول عطا فرمائے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گھری کی جو بیٹری ہے اس سے وائرز آگے کہاں پر جاتی ہیں بیٹری کا جو پوزٹیو ٹرمینل ہے اس سے کتنی وائرز نکلتی ہیں اور وہ آگے کون سی چیزوں کو جاتی ہیں اسی طرح بیٹری کا جو نیگٹیو ٹرمینل ہے اس سے کتنی وائرز نکلتی ہیں اور وہ آگے کہاں پر جاتی ہیں یعنی کہ دوستو آپ کو آج کی اس ویڈیو سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ گاڑی کی جو وائرنگ ہے اس کا راستہ کیا ہے گاڑی کی وائرنگ ڈائیگرام کیا ہے وائرنگ کہاں سے آ رہی ہے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور ایک ایک پوائنٹ کو اپنے ذہن میں رکھئے گا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جن بھائیوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو لازمی برس کریں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیو جو پہنچتی رہے تو دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل کی دوستوں بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے زیادہ تر گاڑیوں میں چار وائرز نکلتی ہیں جو مین وائرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک وائر سیدھا اس بیٹری کے پوزیٹیو ٹرمینل سے نکلتی ہے اور وہ رم everlasting kay اوپر جسے گاڑی کا جنیٹر بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اور جو وائر آلٹرنیٹر کے اوپر جا رہی ہے اس وائر کے درمیان آپ کو ایک فیوز میں ملے گا اس طرح کا آپ کو یہ فیوز ملے گا ٹھیک ایٹین امپیر کا بھی ہو سکتا ہے یا ہنڈرڈ امپیر کا بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو اسی طرح دوستو بیٹری کے اس پوزیف ڈرمیل سے ایک اور وائر چلتی ہے اور وہ جاتی ہے گاڑی کے سلف کے اوپر گاڑی کے سٹارٹنگ موٹر کے اوپر جسے ہم سلف بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے دوستو سلف کے اس پوائنٹ کے اوپر بیٹری سے مین کرنٹ آتی ہے اور اس وائر کے درمیان دوستو فیوز نہیں ہوتا ٹھیک ہے جو سلف کے اوپر وائر آ رہی ہے اس کے اوپر کوئی فیوز نہیں ہوتا ٹیریکٹر بیٹری کے پوزیف ڈرمیل سے ہی اس سلف کے اوپر آ رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو دو وائر ہو گئی اور دوستو دو وائر بیٹری کے اس پوزیف ترمیل سے اور چلتی ہیں جو جاتی ہیں گاڑی کے باہر والے فیوز بیکس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو جتنی بھی امریکن کورین اور جیپنیز گاڑی ہیں ان سب میں یہی کلی ہے جیسے دوستو بیٹری کے پوزیٹیو ترمیل سے دو وائر چلیں وہ آئیں گاڑی کے باہر والے فیوز بیکس کے اوپر ان دونوں وائر کو دوستو فیوز لگا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہنڈرڈ جیسے دوستو گاڑی کے اس باہر والے فیوز بیکس کے اوپر بیٹری سے دو وائر آئیں گی پھر ادھر سے دو وائر چلیں گی فیوز کے ذریعے ہوتے ہوئے ٹھیک ہے دوستو ادھر سے دو وائر وہ چلیں گی اور وہ جائیں گی گاڑی کے اگنیشن سوچ کے اوپر گاڑی کے اندر جو چاپی سوچ ہے اگنیشن سوچ ہے جس سے ہم گاڑی اپنے سٹارٹ کرتے ہیں یا بند کرتے ہیں ٹھیک ہے دو وائر اس باہر والے فیوز بک سے چلیں گے اور وہ آئیں گی گاڑی کے اگنیشن سوچ کے اوپر یہ اگنیشن سوچ ہے آپ کو دوستو چار وائر والا بھی ملے گا پانچ وائر والا بھی ملے گا اور چھے وائر والا بھی ملے گا جو چار وائر والے ہیں دوستو اگنیشن سوچ اس میں ایک وائر اگنیشن سوچ کی ہوتی ہے ایک وائر ہاف سوچ کی ہوتی ہے ایک وائر میں ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا ہے اور ایک وائر سلف کی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو جو پانچ وائر والے اگنیشن سوچ ہے اس میں دوستو ایک وائر ہاف سوچ کی ہو گئی ایک اگنیشن سوچ کی ہو گئی ایک سلف کی ہو گئی ٹھیک ہے اور دو اس میں ڈائریکٹ کرنٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح دوستو جو چھے وائر والا اگنیشن سوچ ہے اس میں دوستو دو وائر میں اگنیشن سوچ کا کرنٹ آ رہا ہوتا ہے اور دو وائر میں ہی ڈائریکٹ کرنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اور ایک وائر ہاف سوچ کی ہوتی ہے اور ایک وائر سلف کی ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے دوستو جیسے ہمیں اس اگنیشن سوچ کا پہلا سٹپ آن کریں گے تو اس ہاف سوچ سے جو کرنٹ نکلے گا دوستو وہ کرنٹ جائے گا گاڑی کے اندر والے فیوز بکس کے اوپر ٹھیک ہے دوستو ادھر سے پھر دوستو کرنٹ ڈیوائیڈ ہوگا اور وہ جائے گا گاڑی کا جو لیٹر ہے اس پر جائے گا اور جو گاڑی کا آڈیو سسٹم ہے اس کے اوپر جائے گا ہاف سوچ کا کرنٹ ٹھیک ہے دوستو فیوز کے ذریعے ہوتے ہوئے اور جیسے دوستو ہمیں اس اگنیشن سوچ سے دوسرا سٹپ آن کرتے ہیں یعنی کہ اگنیشن سوچ آن کرتے ہیں تو دوستو وہ اگنیشن سوچ کا کرنٹ جب اس اگنیشن سوچ سے نکلتا ہے تو وہ Kraft音 جاتا ہے گاڑی کے اندر والے فیوز باکس کے اوپر بھی اور گاڑی کے باہر والے فیوز باکس کے اوپر بھی تو جیسے دوستو Ignition Switch کا Kraft音 اسے اندر والے فیوز باکس کے اوپر جائے گا پھر ادھر سے Ignition Switch کا Kraft音 اگر یہ ڈیفرنٹ چیزوں کو ڈیوائڈ ہوگا فار ایگزیمپل دوستو پاور وینڈو پہ جائے گا فیول پامپ کے اوپر جائے گا گاڑی کے کمبینیشن میٹر کے اوپر جائے گا بلور فین کے اوپر جائے گا انڈیکیٹر کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے دوستو ادھر سے ہی پھر گاڑی کے اندر والے فیوز بکس سے ہی دوستو اگنیشن سوٹ کا کرانٹ نکلے گا اور وہ جائے گا گاڑی کے باہر والے فیوز بکس کے اوپر جیسے دوستو گاڑی کے باہر والے فیوز بکس کے اوپر کرانٹ جائے گا تو پھر باہر والے فیوز بکس سے کرنٹ آگے ڈیوائیڈ ہوگا اسی فین کو ریڈیٹر فین کو انجن کی وائرنگ کے اوپر جائے گا اگنیشن سوچ کا کرنٹ ٹھیک ہے اسی ایم کی جو رلے ہے اس کے اوپر جائے گا ٹھیک ہے اور جیسے ہی پھر دوستو ہم گاڑی کا تیسرا سٹیپ آن کریں گے آسٹ سٹیپ آن کریں گے پش کریں گے اسے تو اس کی جو سلف والی وائر ہے اس سے کرنٹ نکلے گا اور وہ کرنٹ جائے گا گاڑی کے باہر والے فیوز بکس کے اوپر گاڑی کے باہر والے فیوز بکس کے اندر دوستو ایک سلف کی رلے ہوگی سٹارٹنگ موٹر کی رلے ہوگی اس سے رلے کے اوپر اس سے سلف کا کرنٹ جائے گا اور پھر اس سے دوستو جو آؤٹ کرنٹ نکلے گا وہ جائے گا اس سے سٹارٹنگ موٹر کے اوپر جیسے ہی سلف کو کرنٹ ملے گا ہے تو یہ سلاف انجن کو گمائے گا اور ہماری گاڑی سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو تو یہ یہ ہوگی پوزٹیو کرنٹ کے بارے میں انفرمیشن کہ بیٹری کے جو پوزٹیو ٹرمیل ہیں اس سے جو وائرز آگے جاتی ہے وہ کہاں ک переход جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو تو اب بات کرتے ہیں کہ بیٹری کے نیگٹیو ٹرمیل سے آگے وائر کس جگہ پر جاتی ہیں ٹھیک ہے دوستو بیٹری کے نیگٹیو ٹرمیل سے ایک وائر چلتی ہے ٹھیک ہے بیٹری کے نیکٹیو ٹرمیل سے ایک وائر چلتی ہے اور وہ سیدھا گاڑی کی جو باڑی ہے اس کے ساتھ جاہا لگتی ہے جس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو گاڑی کی باڑی ہے وہ ساری ارث ہو جائے گی ٹھیک ہے دوستو اور گاڑی کی باڑی سے ایک وائر اور لگتی ہے گاڑی کے انجن کے ساتھ ٹھیک ہے جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا انجن بھی ارث ہو جاتا ہے گاڑی کی بارڈی بھی ارث ہو جاتی ہے اور گاڑی کے انجن بھی ارث ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو یہ بیسک سا کلیہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ گاڑی کی جو بیٹری ہے اس سے پوزٹیو اور نیکٹیو کرنٹ آگے کدھر جاتا ہے پوزٹیو کرنٹ کدھر جاتا ہے اور نیکٹیو کرنٹ کدھر جاتا ہے ٹھیک ہے اور کیسے ہماری گاڑی کی جو الیکٹرونک کمپونٹس ہیں وہ کیسے اپریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ گاڑی کی جو وائرنگ ڈائیگرام ہے اس کا راستہ کیا ہے وائرنگ کدھر سے شروع ہو رہی ہے کہاں پر جاتی ہے اور کہاں پر اس کے سٹاپ آتے ہیں ٹھیک ہے کہاں پہ کرنٹ ڈیوائیڈ ہو رہا ہے کہاں پہ ارث ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو امید ہے کہ دوستو آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے ویڈیو کو پہنچتی رہے تو ملتے ہیں دوستو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ دوستو